بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آرہی جو میڈیا پہ ہیں ویسے تو ان کے ستارے بڑے عروج پہ ہیں ان کی پاپل ایرکی مزید بڑھ رہی ہے سننے میں یہ آرہا ہے کہ کچھ رباکس ایسے دیئے گئے ہیں کہ ان کو جو ان کے اوپر دفعات لگی ہیں سائیفر کیس میں ان میں سزائے موت یا عمر قید ہے اور یہی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہے ان کی درخاص زمانت جب مسترد ہوئی ہے تو وہ اس بیس پہ ہوئی ہے کہ ان کے اوپر جو چارج ہے وہ بڑا سخت ہے اس کے اوپر ان کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے یہ جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں لکھا ہوا ہے لیکن ستارے کیا کہتے ہیں علم والعداد کیا کہتے ہیں کہ کیا آنے والا وقت جو ایشاہ محمود قریشی اور عمران خان کے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے آپ ڈاکٹر کو مال اچھی طرح سے جانتے ہیں علم والعداد کے ماہن ہے آسٹرولیجر ہے ٹرکش کافی ریڈر ہے بزنس انمنسٹریشن کے استاد ہیں لیکن سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ بھائی جان عمران خان کے حوالے سے بڑی خطرناک خبریں چل رہی ہیں تو میں یہ چالوں کہ آپ میرے ناظرین کو بتائیں کہ عمران خان کا جو اس وقت پلینٹری پوزیشن ہے وہ کیا ہے کیا بننے جا رہا ہے وہ تو سزائے موت اور عمر قید یہ والی باتیں چل رہی ہیں صحیح ہے جی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ مرکری کا سال ہے نا کمیونکیشن کا سال ہے اور وینس کا سال ہے یہ باتیں چل رہی ہیں مقدمات بھی چل رہے ہیں کمیونکیشن بھی ہو رہی ہے بظاہر بھی ہو رہی ہے پسے پردہ بھی ہو رہی ہے زہر ایک ملک کی پولیٹکس ہے پولیٹیشن ہے لیڈر ہے عمران خان صاحب تو باتیں چل رہی ہیں مگر جب ہم آ جاتے ہیں نا اس پہ اسٹرولوجی پہ تو ہم نے تو وہ چیز جو ہے اس کی بات کرنی ہے عمران خان صاحب کا ذائچہ کیرفلی ریڈ کرنے کے بعد بار بار دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں جاننے والا ہمارا پیارا رب ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے نا کمیونکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے نا سائفر یہ دیم ہوتا ہو نظر آتا ہے معاملہ اور باقی رہ جاتی ہے بات بھانسی کی جو بات چل رہی ہے یا جو عمر قیب کی چل رہی ہے وہ چیز بھی یہاں پہ جوپیٹر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہو نظر آتا ہے جوپیٹر جو ہے وہ عدلیہ سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو اگر مثال کے طور پر ان کو جو بات کی جاری ہے ultimate relief benefit ان کو جوپیٹر سے ملتا ہوا نظر آتا ہے پلس جو اس وقت نظرات بنی ہوئی ہے زہل اور مریخ کی اس کے حساب سے بھی دیکھیں عمران خان صاحب کی ذائچے کو بھی دیکھیں کہ ان کے ذائچے میں مریخ جو ہے وہ بہت زیادہ strong ہے ٹھیک ہے strength دے رہا ہے ان کو نا تو ان کا جو bad time تھا astrologically وہ 22 ستمبر کے بعد سے onwards بہتر وقت میں convert ہونا شروع ہوا ہے یہ ساری چیزیں گھومتی گھامتی اس نتیجے کے اوپر جاتی ہیں اسٹالوجی کے حساب سے کہ عمران خان صاحب کو اس مہینے کے اندر نومبر میں اور دسمبر میں آپ کو relief ملتا ہوا نظر آئے گا یہ چیز ہے مجھے جو astrologically میں calculate کر کے بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا کچھ ذائچہ نہیں بتاتا ایسا ذائچہ نہیں بتاتا آپ نے میری ویڈیو میں کہا تھا انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ عمران خان کسی بھی وقت رہا ہو سکتے ہیں relief ان کو ملے گا relief ان کو بہت سارے ملنے شروع ہوئے ہوئے ہیں چھوٹے 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 relief ہیں مگر جو major relief ہے وہ دسمبر تک ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا جی کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر میں political machine گوئیاں یا calculations نہیں کروں گا میں اپنے words پھر دور آ رہا ہوں بھائیزان اگر وہ تو بات صحیح ہے اگر انرجی بدل جاتی ہے planetary position چینج ہو جاتی ہے پھر تو آپ اپنے ذرا یہ والا فیصل ہے جو وہ واپس نہیں جائے گا کیونکہ stars تو moment ہمارے پوچھنے پہ تو نہیں چلنے وہ تو اللہ کی مجھے آپ کی بات صحیح ہے مگر میں جو انرجی کا pattern read کر رہا ہوں اس کے حساب سے میں اپنی بات پہ اسی حساب سے قائم ہوں ابھی تک انرجی کا pattern اس معاملے میں ریلیف والے معاملے میں چینج نہیں ہوا ہے چینج نہیں ہوا اصلا بھائیزان یہ بتائیں کہ کیا پھر یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے وہ سزائے موت یا عمر قید والی جو چیزیں چل رہی ہیں یہ بقاعدہ ایک ریمارکس آئے ہیں جنج صاحب محضر جاسم ان کی طرف سے اب وہ ویسے بات انہیں نے کر دیا اب وہ جنج ہے ان کی بات بڑی اہمیت کی حمل ہے اور دیکھیں ان کے جو چاہنے والے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ بڑے کمسان ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ بات تو چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچیں وہ والی بات ہے وہ شیر ہے کسی کا مصرہ ہے دل کے افسانیں نگاہوں کی صبح تک پہنچیں بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچیں اسٹالوجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بات وہاں تک نہیں جائے گی ہماری جو آلہ ترین عدلیہ ہے اس کا پلانٹ آپ کو شائن کرتا ہوا نظر آئے گا اب یہ ٹھیک ہے لوگوں کو اترازات ہیں لوگوں کے اپنے کنسرنز ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ آپ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے ساتھ اتفاق بھی کر سکتے ہیں مگر ذائچہ کو پڑنا ہے ہم نے زمینی اقائق جو ہیں وہ جو بھی کہتے رہے ہیں میں اس کے اپوزٹ ہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو نظر آتی ہے چیز وہ یہ نظر آتی ہے کہ ان کو آلہ ترین عدلیہ سے ہی ریلیف جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا ملتا ہوا نظر آئے گا اچھا ایک اور بات بتائیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان شاہر محمود قریشی میں نے بات آگے کر رہی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ان کا پیچپ نظر آ رہا ہے کہیں آپ کو مارس ان کی دیکھیں جو ہے نا زائچہ عمران خان صاحب کا مارس اچھا بیٹھا ہوا ہے دارے ہیں تاکسی ریلیٹڈ لوگ ہیں جو بوسز ہوتے ہیں پرائیوٹ کمپنیز کے ٹھیک ہے اور ان کا تعلق ہوتا ہے سیٹن سے یا مارس سے تو عمران خان صاحب کا چونکہ مارس اچھا بیٹھا ہوا ہے زائچہ میں تو یہ چیز کہیں نہ کہیں کلک کرتی نظر آتی ملتا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ شاہد ہوئے بھی ہوں گے کیونکہ مرکری جو ہے رہو اور کے تو جو ہیں ان کی تو وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہائنڈ سینز ہو رہی ہوتی ہیں بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے میڈیا پر بھی نہیں دیکھی جا رہی ایسے ہی ہیں تو بہت ساری چیزیں بیک اینڈ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا میں سچ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا میں ہوتا ہے جھوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے مگر جو لوگ لوگوں سے مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں خان صاحب کی ٹھیک ہے تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منطق کی انجام تک جو ہے ایک سے ڈیڈ ماہ میں وہ پہنچتی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اب آتا ہے شاہ محمد قریشی صاحب کے اوپر ان کی جو زمانت مسترد ہوئی ہے پچھنے دفعہ اسی میں یہ جو چارجز ہیں یہی کہ آپ کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ بڑی خطر لاک ہے تو اس وجہ سے ان کی زمانت مسترد ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شریک ملزم نہیں آپ بقاعدہ ملزم ہے اس سائفر کیس میں آپ کو بھی سزائے موت کے عمر قید ہو سکتی ہے ان کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے وہ اس وقت تو ہارڈ وارٹرز میں ہیں ہارڈ وارٹرز میں بھی ہیں جنوری آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمد قریشی صاحب کے لیے اطاف ہے وہاں سے ان کو جنوری تک کا ٹائم مشکل ہے اس کے بعد سے تھوڑا سا چوہے ہیں وہ چیزیں ان کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے بیتر ہونی شروع ہوتی ہیں تو بھائی جن یہ بتائیں کہ پھر یہ جو ان کے اوپر یہ جو اس وقت تلوار لٹک رہی ہیں سزائے موت اور عمر قید والی اس سے وہ نکل پائیں گیا دیکھیں سیٹن کا روڈ جو ہے نا سیٹن کا روڈ وہ ہم نے اگنور نہیں کرنا اسٹرالوجی میں بائیس دسمبر کے بعد سے آنورڈز جو معاملات ہونے والے ہیں دنیا میں اور اور بات کرتے ہیں پبلک کے حوالے سے بات کرتے ہیں خاص جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کے حساب سے بات کرتے ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی داخلی خارجی انتظامی معاملات کے اوپر آئے گا سیاسی معاملات کے اوپر آئے گا تو اس میں آکے بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی اس میں چاہے وہ سیاسدانوں کے میٹرز ہیں چاہے وہ اور چیزیں ہیں چینج جو ہیں چینجز وہ آپ اچھے ہیوی لیول کے اوپر ایکسپیکٹ کریں اور دوسری بات یہ کہ سیٹن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ نہ کرے ہو سکتی ہیں انسرٹن نیچرل کلیمیٹیز جو ہیں بھی ہو سکتی ہے سب بھی یہ بتائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سال ہے یا عوام کا سال ہے دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے مختلف ادارے ہیں اس میں جو بڑے کونگورمریٹس ہیں جو مریخ کہتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں مریخ کو مریخ مارس وہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت کا نمبر ہے اور یہ ملانگ سٹو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پڑھا جاتا ہے مریخ سے مارس سیٹن یہ اور بڑھا جاتا ہے اچھا بلکل دیکھیں ہمیشہ ایک ہامنی اور ایک کارڈینیشن ہماری ہماری جو ہمارے عالی مقتدر ادارے ہیں اور عوام اس کی ہمیشہ رہی ہے ٹھیک ہے ایک ڈس اورینٹیشن پلانٹس کی ہوئی ہے جس کی جیسی چیزیں تھوڑی سی ڈس اورینٹیشن میں چلے گی یہ اگر بھی سال پھر جا کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طفعہ عوام اپنا فیصلہ سنائے گے ابھی تک تو عوام جو آنے وہ دھنیا پی کے بیٹھی ہوئی ہیں ابھی کوئی حمد نہیں کر رہا فیلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کا مون نظر آئے گا دھنیا پی کے نہیں بیٹھے ہوئے بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت دنیا کی معیشت کے تو ہم لوگ تو پہلے ہی سطح قربت یا خط غربت سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں ہم کیا کریں ہم کون سا کوئی انگلینڈ ہیں کینیڈا یا امریکہ ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو ابھی پہلے اپنی اس کو اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے اور اکانومی کا جو پلینٹ ہے جو اگین کرنسی کو جب بھی پڑھا جاتا ہے رضوان صاحب مارس سے پڑھا جاتا ہے تو مارس جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہمارا پاکستان کا آتا ہے دوزار پچیس میں جا کے سوق تک تو پیر ایسی چلنا ہے عوام نے اور جو ہمارا جو فینینشل پوزیشن ہے وہ ایسی ہے فینینشل پوزیشن سننے میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے جو دن ہے وہ اچھے حسابت ہوں گے یقینا انشاءاللہ میں نے تو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی جس میں میں نے بتایا کہ دوزار پچیس بلکہ دوزار چوبیس دسمبر دوزار چوبیس سے ایسا ٹائم ہمارے پاکستان کے لیے شروع ہو رہا ہے کہ پاکستان انیس بیس سال کے لیے ترقی کے سفر پر گامزن ہونے والا ہے انشاءاللہ تو پھر تاہرہ ایکانومی بہتر ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ انڈسٹریز کے لیے ہمارے ساتھ چلنا شروع کریں گے مائنز جو ہیں جو مادنیات ہیں قدرتی وہ ڈسکور ہوں گی تو پاکستان بیتر ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ علی مہین آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے ڈاکٹر علی کی پیشویاں سنی اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ ایک باعث سے رحمت بن کے نہ کے باعث سے زحمت بنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ